وآلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے جس میں فرمایا کہ حج اور عمرے پر مطابعت کرو ایک کے بعد دوسرا لے آؤ ایک کرو پھر دوسرا کرو جب جب موقع ہو کبھی حج کبھی عمرہ ان کو یہ دوسرے سے بدلتے رہے اس موضوع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں مراد اس سے یہ کہ جب جب استعداد ہو استطاعت ہو صلاحیت ہو حمد احصلہ ہو تو حج اور عمرہ آنے جانے کا ایک سلسلہ رکھو ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ ایک دفعہ حج کر کے گو فرض تو حج ایک ہی ہے لیکن اسی طرح عمرے وغیرہ آتے جاتے رہو اس کے نتیجے میں گناہ بھی دھلتے ہیں اس سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ ہوتا ہے تو اس سے برکتیں بہت حاصل ہوتی ہیں اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے کہ گاہے گاہے آتے جاتے رہو یہ نہ ہو کہ کئی کئی سال گزر جائیں اور حج عمرے کی کوئی فکر نہ ہو رہی یا کوئی احساس نہ ہو رہا تو کم از کم عمرہ تو خاص طور سے آسان بھی ہوتا ہے اور انشاء نمیت کر کے جائے بھی سکتا ہے کم دنوں کے لیے اور کبھی کبھی نہ کبھی سلسلہ چلتے رہنا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو اب ظاہری بات ہے جہاں معاشی طور پر مشکل ہے یا possible نہیں ہے حالات ایسے ہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کرے تو گناہ ہوگا لیکن یہ ترغیب ہے جس طرح نوافل کی ترغیب ہوتی ہے تحجد کی ترغیب بہت دیل آئی گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کو چاہیے کہ ایسا کرے زندگی میں سے تبدیلی بھی آئے صرف دکھاوے کے لیے نام کے لیے اور ایک حساب کتاب کے لیے نہ ہو رہا ہو بلکہ زندگی تبدیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق تفرم